احسنان ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر ایک سال کی کارکردگی وفا کی حکومت کی صرف ہمیں سیاسی انتقام نظر آتا ہے کارکردگی میں صرف یہ نظر آتا ہے کیا ملک میں احساب کے نام پہ بدترین انتقام ہو رہا ہے وہ جو سیاسی جماعتیں جن کی کارکردگی نہیں تھی آپ اور ہم پورا پاکستان ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے تھے تنقید کرتے تھے پیپلس پارڈی اور نونلی آج ان کی قیادت جن بلاول صاحب مریم نواز جس طرح ان کی تنقید عمران خان صاحب کے اوپر ان کو سنا جا رہا ہے ان کی بات کو وزن دیا جا رہا ہے اور کیا گرفتاریوں سے سیاسی مضبوط بن رہے ہیں سیاسی مظلوم بن رہے ہیں آج جلسے جو ہوئے پچیس جولائے کے اس جلسوں کے اندر ایک مضبوط آواز آئی ایک تنقید آئی اور سلیکٹرز کے اوپر بھی اور سلیکٹڈ کے بھی اوپر سلیکٹڈ حکومت اور سلیکٹرز کے حوالے سے اور بار بار کہا جاتا ہے اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے کون استعمال کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں بار بار جب ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں سب اچھا ہے بار بار کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے کیا واقعی ملک میں اچھا ہے کیا ہماری تنقید کیا ہم بار بار ان کے اوپر تنقیدیں کیا غلط تنقیدیں کیا عوام کی صورتحال بہتر ہے کیا ملک کے اندر بہتر ہو رہا ہے اور اسی کے اوپر جی ڈی اے پی ٹی آئے کیوں ناکام ہوئے سن کے اندر متبادل نہیں بن سکے پیپلز پارٹی آج بھی پیپلز پارٹی جن کی کارکردگی بہتر نہیں ہے آج بھی وہ ہمیں بہتر نظر آتے ہیں مضبوط نظر آتے ہیں ابھی گھوٹکی کے اندر وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں کیوں جی ڈی اے ناکام ہوا اسی کے اوپر اپنے سٹوڈیو میں دعوت دیا محترم جناب ڈکٹر سبدر عبازی صاحب جی ڈی اے کے رہنمائے اپنی پی پی ورکرس کے سربراہ بھی ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام سر سب اچھا ہے کیا واقعی ملک میں سب اچھا ہے کیا واقعی تحریک انصاف حکومت جس کے آپ اتحادی جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں کیا سب اچھا ہے جو توقعات آپ نے رکھی تھی ڈکٹر سبدر عبازی وہ سب پوری ہوئی میرے صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر توقعات اکثر جنہوں پوری نہیں ہوتی لیکن بنیادی بات ہے کہ آپ پی ٹی آئی سے ان کے گیارہ مہینے کا حساب اسی طرح مانگ رہے ہیں کہ جس طرح آپ گیارہ سال کا حساب ان کو دینا ہے چاہے وہ نوملی کی حکومت ہو پنجاب کے اندر یا وفاق کے اندر کیا آپ گیارہ مہینے سے سیٹسفائے ہیں عرصہ ہے پہلی بات میں جی کرنے دیں میں جب مکمل کرلوں تو پھر آپ اگلا سوال کریں پہلی بات ہوئی کہ آپ کمپیر کر رہے ہیں میں کمپیر نہیں کر رہا میں آپ سے پوچھتا ہوں میں کمپیر نہیں کر رہا جب آپ یہ بات کرتے ہیں ان کو حساب گیارہ مہینے کا دینا ہے وہ گیارہ سال کا کیوں نہیں حساب دے رہے پہلے سر یہ جسٹیفیکشن ہے سر کس طرح اقتدار ان کے پاس ہے میں وہی کروں ان کو اتنا ہی ہم کریٹسائز کریں جتنا گیارہ مہینے کے لیٹسائز کرنا چاہیے اب ان کے پاس ٹائم ہے ابھی ان کے پاس امپروومنٹ کی گنجائش ہے داریکشن نظر آتی ہے بہتری نظر آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب داریکشن نظر آ رہی ہے اب داریکشن نظر آ رہی ہے اس میں یہ تنقید ضرور ہو سکتی ہے کہ یہ داریکشن ہنڈٹ پسند درست ہے یا نینٹی پسند درست ہے یہ تنقید ہم ضرور کر سکتے ہیں عوام خوش ہے کہ حق میں ہے کہ ان کو ٹائم ملنا چاہیے تاکہ کل کلہ کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں ٹائم پورا دہتا نہیں دیا گیا میں سمجھتا آج بھی اگر آپ عوامی جتنی بھی میں سروے دیکھتا ہوں وہاں تنقید ضرور ہوتی ہے پی ٹی آئی کے اوپر دیکن یہ ضرور کہا جاتا ہے یہ سال کے اندر اتنی تنقید تنقید ضرور ہوتی ہے لیکن یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ ہم وقت نے نکلی تیار یہ عوام آدمی کہتا ہے یہ نہیں کوئی میں کہہ رہا ہوں یہ عوام آدمی بھی یہی بات کہتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو وقت ضرور ملنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے یہ جو سال ہے معاشری حوالے سے یہ جو دوہزار انیس بیس کا سال ہے یہ آئی تنک کپی چیزیں عوام کے جو نظہینوں کو بنانے میں مددگار ثابت ہوگا کہ جی اب پی ٹی آئی کی ڈیریکشن سب اچھا نہیں ہے نہیں سب اچھا تو کبھی بھی نہیں ہوتا سب اچھا کبھی بھی نہیں ہوتا سب اچھا یہ گیارہ سال جو سندھ گورمنٹ بیٹھی ہے سر دیکھیں آپ جواب میں آتا ہوں اس کے اوپر میری پاس دو ہزار ارب روپیہ ٹرانسور ہویا ہے سندھ گورمنٹ سر میں کہتا ہوں سب کچھ آپ دیکھیں مجھے ایک پروجیکٹ آپ پورے سندھ کے اندر ایک پروجیکٹ بتا دیں اسی پر ابھی سوال کر لیتا ہوں گیارہ سال کے اندر کوئی کارکردگی نہیں ہے سب کچھ ہے کرپشن ہے سب کچھ آج بھی وہ مضبوط ہے آپ کمزور ہیں کیوں کیوں کون سی مضبوط ہے گھوٹکی کا اندر الیکشن آپ گھوٹکے میری عرض سنیں گھوٹکی کا الیکشن آپ نے دیکھا بیلاول صاحب سے لے کر وزیر اعلیٰ سے لے کر وفا کی پورے ایمین ایس سے لے کر ایم پی ایس سے لے کر سارے منسٹروں کو کسی کو ریزائن کر آگے آپ نے جاگا وہاں جاؤں بھی تیسے آپ کے لوگ بھی تیسے پی ٹی آئی بھی تھی جو لوگ وہاں تھے آپ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے سر جیت کے آئے ہیں مضبوط ہے نا اب کہنے کا مقصد ہے کہ جیت کے بھی تو پیمانے ہیں اگر آپ جیت کا پیمانہ بنا چاہتے ہیں ساری بیلاول صاحب پورے وفا کی حکومت کچھ بھی ہو کیا بھی ہو ساری وفا کی حکومت کو وہ سیلیٹڈ حکومت کہتے ہیں یہاں کیا ہوا سندھ میں یہ سیلیٹڈ نہیں ہے مجھے بتا ان کو کسے سیلیٹ کیا ہے میں جواب آپ دے رہا ہوں بھائی یہ بھی تو سیلیٹڈ روکو باتی بھائی انہوں نے کمپرمائز کیا آج میری یاد سنیں نہیں رت کیا میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی گرینڈ ڈیموکرٹیک آلائنس کی پرفارمنس ان اینکشنز کے اندر بہترین پرفارمنسی آپ اسٹبلشمنٹ کے قریب رہی پیر پاگارو قریب رہا ہے بھائی زیادہی سپیزہ قریب رہا ہے آج بھی زیادہی نے کوئی شیڈ کر رہا ہے جیل میں کیوں ہے جیل میں وہاں بیٹھا ہے سر دیکھیں نیسٹبلشمنٹ کا مہتا جیل میں جائے کونسی جیل میں ہے سر جیل میں نہیں ہے بھائی وہاں تو سر کر کے کے کٹ کٹ رہا ہے بیٹھا سر کچھ بھی ہو جیل تو ہے نی کس کر آگی بھی جیل ہو کونسی جیل ہے اندر تو ہے نی کل ہی میں چینل پر دیکھ رہا تھا کہتے ہیں وہاں تو وہ سٹر پیسٹر سوٹ میں بٹھے ہیں لیل کنڈیشن کمروں میں کونسی جیل ہے سر یہ جیل نہیں ہے میں نہیں سمجھتا اس کو اس کو کیا کہتے آپ بھائی اس کو یعنی کیا ڈیل ہو گئی کیا ڈیل ہو گئی کوشش کرنا ہے پہلے بھی کئی انہوں نے پہلے بھی انہوں نے آج سینٹ جیمن کو اتارنا چاہتے ہیں اس کو انہوں نے نہیں منایا نا پہلے بھی ڈیل کی انہوں نے سندھ میں کیا ہوا ہے آپ جائیں آپ احتجاج کریں عوام میں کیوں نہیں جاتے ہیں کیوں ایکٹیو نہیں ہے میری پاس انہیں جی ڈی اے کیوں نہیں ایکٹیو ہے جی ڈی اے عوام کے اندر کیوں نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن جن حکومتوں کو اچھا ہے برا جو ووٹ ملا ہے آپ اس کو ایکسپٹ کریں اور معاملات کو چلنے دیں آگے ڈاک ساب ایک سوال آپ سے ڈارک آپ کو میں نہیں کہہ رہا آپ سیاسی ورکر ہیں پولیٹیکل ورکر ہیں مجھے آپ کی نیت پر شک بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جی ڈی اے جو اتحاد ہے جو آج بھی انٹیکٹ ہے کس طرح بھی انٹیکٹ ہے کیا یہ جو جی ڈی اے بنا ہوا یہ سیاسی یتیم جتنے بھی تھے مختلف پارٹیوں میں ان کا گروپ ہے یا عوامی ہے کیا پیر صاحب پاگارہ یا فنکشنل کبھی بھی عوامی جماعت رہی وہ تو پیری جماعت ہے کیا کہیں گے لیکن آپ تنقید کر سکتے ہیں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آج سندھ کے اندر اگر جی ڈی اے نہ ہو تو کوئی پولٹیکل آرٹرنیٹیف ہے عمران خان تو ہے کیوں نہیں آرہا ہے دیکھیں پی ٹی اے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک سندھ کے اندر نظر انداز کیوں کر رہی ہے سندھ کو سندھ کے اندر ابھی تک پوری طرح وہ اپنا پوزیشن نہیں لے سکے اس وقت آج بھی میں اچھا سمجھا ہے برا سمجھے دیکھیں اس وقت بھی آج بھی اگر کوئی پولٹیکل آرٹرنیٹیف سندھ کے اندر موجود ہے آرٹرنیٹیف کی بات کر رہے ہیں حکومت کی بات نہیں کر رہے ہم آرٹرنیٹ کے اگر آج بھی پولٹیکل آرٹرنیٹ کی بات آپ کر رہے ہیں تو جی ڈی اے ہی پولٹیکل آرٹرنیٹیف تریڈ نہیں ہے دیکھیں تھرٹ بنتے ہیں آہستے آہستے سیاست کا پتہ نہیں ہے سیاست کا پتہ نہیں ہے انتظار کر رہے ہیں کسی کا یہ آپ کیوں کہ سارے بڑے گھمبین سارے اتنے مسائل آپ کہہ رہے ہیں یارہ سال کی کارکتی اگر آپ حکومتوں کی بات کر رہی ہیں سارے کے پتہ نہیں تسیل سال حکومتوں میں رہ کے ہیں سر ایکٹیو کیوں نہیں آپ کی جب کرائٹیریا یہ ہے کہ حکومت کون مارا ہے سر ایکٹیو کیوں نہیں عوام میں کیوں نہیں ہے احتجاج کیوں نہیں کر رہے تنقید کیوں نہیں کر رہے میری عرصہ نہیں ایک پوزیشن لے رہے ہیں ایک پوزیشن لے رہے ہیں ضروری ہے کہ آئی ڈنڈا اٹھائے ہم گورنمنٹ کے پیچھے پڑے جائیں ایک پوزیشن لے رہے ہیں ایک تنقیدی فورم موجود ہے پاکستان پیپلس پارٹی جہاں پر ان کو سندھ کے اندر چلو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کچھ ہیں سارے کچھ تو ان کا کوئی تو اپوزیشن ہے کوئی تو لوگ ہیں ان کی جو کرپشن ہے ان کی جو میس گووننس ہے ان کی جو بیڈ گووننس ہے ان کے خلاف کوئی تو آواز اٹھا رہا ہے تو وہ گرینڈ ڈیموکرٹک اللائنسی وہ ایک پلیٹ فورم ہے جو آواز اٹھا رہا ہے چار پانچ مہینے کے بعد ایک میٹنگ کرتے ہیں نہیں بلکل نہیں آپ سندھ کے ایشیوز کے حوالے سے کب آپ جو ہے نے احتجاج کیا کب آپ نے کوئی دھرنا دیا کب آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں ایک ہی میٹنگ ہوتی ہے اس ٹائم پریس کانفرنس ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے پھر تین مہینے کا انتظار کرتے ہیں یہ ہے حقیقی مطبع نہیں دیکھیں اور مجھے بتائیں کوئی اور مطبع میں کہتا ہوں ایشیوز ایکٹیو رہے ایکٹیو ہے ایشیوز کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو آپ جائیں اور ڈنڈا لے کر شروع ہو جائیں مار دار کرنا شروع ہو جائیں یا یہ ہوتا ہے کہ آپ پبلک کے ادھر اپنا میسیج دیں کیوں نہیں سن رہی پبلک آپ کو پبلک تو آپ ایک لیکشن میں ہی سنے گی آج کیوں سنے گی ہم نے تو کوئی ڈنڈا اٹھا کے حکومت کو گرانے کی کوئی کوشش نہیں پی بلس پارٹی اتنا بڑا اعتجاج کیا اتنا بڑا جلسہ کیا پورے ملکے اندر کونسی انہوں نے وفا کی حکومت گرانے کیا کر تو رہے نا اعتجاج کا رنگ ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے کہ آپ جائیں اور سنکوں بھی نکل پڑیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ پبلک کو ایک اویرنس دیں میں سمجھتا ہوں کہ جی ڈی اے کا ویرنس دے رہی ہے جی ڈی اے آج بھی آپ ہار ہیں آپ جی ڈی اے کی کار کردگی سے ڈاک صاحب خوش ہیں مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے جس میں نے کہا کہ آپ جیسا بندہ سن سے اتنا سینئر بندہ جی ڈی اے کی اس کار کردگی سے خوش ہے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں ہے میر صاحب دیکھیں میری بات ہونے کسی چیز سے کوئی ہنڈڈ پسنٹ آئیڈیل چیز پاکستان کی پولیٹکس میں نہیں ہے آج کوئی چیز آئیڈیل نہیں ہے ٹھیک ہے جی کوئی حکومت آئیڈیل نہیں ہے کوئی آپوزیشن آئیڈیل نہیں ہے ٹھیک ہے نا آئیڈیلسٹک اگر میں جاؤں گا تو میری آئیڈیل سے چاہید کچھ اور ڈال صاحب حقیقت بتا ہے آگے پڑھیں تھوڑا صاحب نہیں نہیں آپ دیکھیں سوال کرتے ہیں جواب پہنزار کریں کوئی چیز آئیڈیل نہیں ہوتی میرے نظی کوئی چیز آئیڈیل نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ آئیڈیلسٹک جو پولیٹکس تھی وہ ختم ہو گئی ہے وہ جو بڑے لیڈر تھے جب وہ چلے گئے اس دنیا سے محترمہ بن نظیر بٹو صاحبہ کے بعد تو میں نے آپ کو کئی زفاں کہا ہے کہ آج پاکستان میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے عوامی پارٹی کوئی نہیں ہے نہیں میں ہی کروں کہ عوامی پارٹی اپنی جگہ عوام میں جا رہی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی وہ امپیکٹ نہیں ہے بھائی جو حکومتیں بیٹھیں تو آپ پہلے تو ان کا اعتصاب کریں آپ آپ اپوزیشن کا اعتصاب کرنے پڑے آتے ہیں بھائی جو حکومت قائم ہے گیارہ سال سے اس کو آپ سوال نہیں کرتے ہیں اگر بلاوال کرتے ہیں تن کی تو آپ کہتے ہیں کہ ایک سال میں یہ ایک ساتھ ہو گئیں ایک سال میں ایک نیکسز ہے کرپشن بچا رہے ہیں دباؤ ڈال رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں میری بات سنیں ان کا اعتصاب جو بھی ہے اب کینے کا مقصد ہے کہ ان کے کارکتی کے لیول پر جو آپ بات کریں آپ اعتصاب اپوزیشن کیوں کریں دک صاحب کیا وجہ ہے خان صاحب سن کو بھی نظرانداز کر رہے ہیں جی ڈی اے کو بھی نظرانداز کیا ووٹ نہیں ملا اقتدار نہیں ملا وجہ یہ ہے آپ کے ساتھ بھی آپ کو بھی نظرانداز جی ڈی اے کو بھی نظرانداز آپ سے مراد دیکھیں میں جس سے میں نے آپ کو کہا کہ بڑی مسائل تھی پاکستان کے ٹھیک ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کی فورن پولیسی کے حوالے سے جس سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں سمیت ہوں کہ خان صاحب نے کو ہمیں ٹائم دینا چاہیے خان صاحب کو ہمیں وقت دینا چاہیے اور جائے مینڈیٹ آپ اس کا تسلیم کریں یا نہ کریں پاکستان کی فورن پولیسی کے حوالے سے بہت بڑی ہمیں کامیابی ملی ہے پاکستان کو موشی طور پر پہ پہلے جہاں کوئی ڈیریکشن نہیں دی ایک ڈیریکشن پہ ہم لے گئیں چاہیے اچھی یا بری ہے یہ بعد بھی فیصلہ کریں گے اس کے قواہ اچھے یا بری ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں یہی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اس کو ایک چیز کو ڈیریکشن کو لے کر ہم آگے بڑھیں اس کے بعد یقیناً جو نہ ہر کسی عوام کے پاس بھی رائے ذنی کرنے کے لیے وقت ہوگا اپوزیشن کے پاس بھی ہوگا شاید ہمارے پاس بھی آ جائے کیا حکومت اپنا پورا ٹائم حکومت اپنا پورا ٹائم آپوزیشن کو ٹارگیٹ کرنے الزامات لگانے اور سارا دن اگر یہ کارکردگی کے اوپر اگر عوام کو ڈیلیور کرنے پر خرچ کریں تو یہ کوئی بہتری نہیں آئے گی دیکھیں میں ایک بات باہت ہوتا ہوں کہ یہ جو گلشتہ جو دو حکومتیں رہی ہیں ان کے بارے بھی جو پرسپشن ہے عوام کے در ابھی میں نہیں جانا چاہتا کہ جی کیسز کیا ہے پرسپشن ان کی بھی اچھی نہیں بنی ہے سر دیکھیں حقیقت بات کریں اتحادی بنے ذر پھر ادھر ہی آ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا پرسپشن کی بات کر رہا آپ کر رہے ہیں سر آپ اس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کے اپنے بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں ان کا عیمہ نے اپنا بھی نہیں کر رہا ان کے وزیر بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہا میں کرنے کو تیار ہوں بھائی میں جس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں وہ میں نے کہنا ہے نا میں نے جس چیز کو صحیح سمجھا ساری زندگی میں نے وہی بات کی عوام کی تکلیف بڑی یا نہیں بڑی اس گورنمنٹ میں عوام کی تکلیف یہ آپ کیا ہاں عوام کی تنقید ضرور ہے لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ خان صاحب ویل میننگ ہے اور ہمیں اس کو وقت دینا چاہیے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وقت دینا چاہیے تو ہمیں بھی میرے خان صاحب دک صاحب کیا کہیں گے وہی ٹیم جو سیونٹی پرسن پرویز مشرف کے ساتھ تھی وہی ٹیم جو آصف زرداری صاحب کے ساتھ تھی وہی ٹیم جو نواز شریف وہی ٹیم عمران خان کے ساتھ ہے کیا اس سے ایکسپیکٹیشنز رکھی جاتی ہیں ایزا سینئر پولیٹیکل ورکر کیا یہی شئے لوگ ڈیلیور کریں گے جنہوں نے زرداری صاحب کی حکومت میں ڈیلیور نہیں کیا پرویز مشرف کی حکومت میں ڈیلیور نہیں کیا نواز شریف کی حکومت میں ڈیلیور نہیں وہ آج ڈیلیور کریں گے ایک سال کے بعد آپ توقعات رکھتے ہیں اس ٹیم کو آپ کہتے ہیں یہ تبدیلی ہے اس ٹیم کو کہتے ہیں کہ یہ کارکردگی دکھائیں گے جو ساٹھ پچاس چالیس سال سے یہی لوگ مختلف پارٹیوں میں تھے آج وہ حکمران بنے ہوئے جو اسٹبلشمنٹ کی ٹیم ہے عوام سے ان کو توقعات رکھنی چاہیے یہ ڈیلیور کریں گے دیکھیں میرے صاحب اس وقت پی ٹی آئی کے اندر دو گروپس ہیں بلکہ میں اس کو تین گروپس کہوں گا یعنی تین مختلف طبقات آپ نے اس پر ایک وہ ہیں جو کہ پی ٹی آئی جو دوہزار گیارہ سے میں پہلے کہوں گا دوہزار گیارہ کی پی ٹی آئی سے پہلے جو لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہیں ایک وہ ٹیم ہے اور وہ لوگ کافی کور فنڈ پہ بھی ہیں بہت سے لوگ ہیں علی زیدی صاحب ہیں یا اپنے نئی ملحق ہیں یا اس قسم کے لوگ جو پرانے ان کے ساتھ ہی ہیں وہ اپنے جگہ موجود ہے اور ایک وہ گروپ ہے جو دوہزار گیارہ کے بعد آیا ہے جس کے اندر شامل کریش صاحب ہیں جانگی ترین صاحب ہیں اور اس قسم کے اور بہت جنہوں نے پھر سٹرگل کی اور پھر ایک وہ گروپ ہے جو دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں آگی شامل ہوا یا پوسٹ الیکشن سیناریو میں اس اطاعت کے اندر آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پیرامیٹرز میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ وہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو کہ بڑے لمبے عرصے سے پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہے ہیں ٹھیک ہے اور مختلف عوضوں کے پر ابھی ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کہ بعد میں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیلنس ہے اس میں یقیناً بیلنس ہے یا کمپرو مائز ہے نہیں دیکھیں پولٹکس کے اندر جو ہے نا آپ کو بیلنس قائم کرنا پڑتا ہے کیا عمران خان نے اقتدار کے لیے کمپرو مائز کیا نہیں میں ہی کہوں گا کہ ان الیکٹڈ لوگ جو ہے نا وہ آج حاوی ہیں ان الیکٹڈ میں کہہ رہا ہوں غیر منتخب لوگ یہ کرٹسزم جو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری یہ کرٹسزم صحیح بنتا ہے خان صاحب کے اوپر کہ بھئی آپ کی الیکٹڈ قیادت کی موجودی میں آپ کو ان الیکٹڈ لوگوں کو سامنے نہیں لانا چاہیے یہ جو کرٹسزم میں سمجھتا ہوں کہ اسی حد تک جائز ہے جو کی پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے بھی ہوٹا ہے یہ فیصلہ خان صاحب کا اسٹبلشمنٹ کا ہے دیکھیں میری نظر میں جو بھی فیصلے ہوں گے کہیں سے بھی آئیں گے ان کی رسپونسبلیٹی تو خان صاحب کو لینے پڑے گی اچھا یا برائی یا اس کے جو پوزیٹیو ایمپیکٹ یا نیگٹیو ایمپیکٹ وہ خان صاحب کے اوپر آئے گا کسی اور پر تو نہیں جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی یہ جو عمل ہیں جہاں پہ تنقیدی ایک بات ہوتی ہے یا اس کے جو اثرات عوام کے پر ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں نقصان پہنچتا ہے پی ٹی آئی کو تو اس کے رسپونسبلیٹی خان صاحب کو لینے پڑے گی خود اپنے اوپر کہ بھئی یہ اگر میں نے اسٹیپ لیا تو کیوں لیا اور اس کی کیا نیگٹیوٹیز ہیں جو کے سامنے آ رہی ہیں اس کا ایمپیکٹ چکل ہے خان صاحب کے اپنی ذات پہ بھی جائے گا ان کی پارٹی پہ بھی جائے گا تو اس سوالے سے میں سمجھتا ہوں گا کہ مسکم یہ جو سوچ ہے الیکٹڈ اور ان الیکٹڈ کا ریو ڈیوائیڈ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں گا آج بھی بہت ایسے لوگ جو کہ الیکٹڈ اس وقت پارلیمنٹ کے ادھر بیٹھے ہیں وہ بیک سیٹس پہ بیٹھے ہیں ان کو کوشش کر کے فرنٹ سیٹس پہ لائے گا سر کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ سے خان صاحب ملاقات نہیں کرتے ان کا کوئی بھی ریپریزنٹیٹیو آپ کی طرف نہیں آتا سینیٹ کی جس طرح چیئرمن کو ہٹانے کی باتیں ہوتی ہیں جہانگیر ترین جو صادق بھی نہیں ہیں امین بھی نہیں ہیں نہ وہ پارٹی کے اندر کوئی ان کو پوزیشن ہے نہ ان کو حکومت کے اندر پوزیشن ہے ڈسکوالیفائی ایکٹیو ہو جاتے ہیں ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے تو آپ کی طرف آتے ہیں بعد میں آپ سے ملاقات کیا سیاسی طور آپ کو استعمال کیا جاتا ہے ہر دور کے اندر جی ڈی اے سے جب کام پڑے آپ کی طرف نون لیگ کے دور میں بھی یہی نواز شریف کے دور میں بھی یہی زرداری صاحب کے دور میں بھی یہی یہی کام لیتے ہیں میں پچھلی چیز کا تو رسپونسبل نہیں ہوں نہ میں جو انہوں کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں میں تو بات کر رہا ہوں دوہزار اٹھارہ کے بعد دوہزار اٹھارہ کے بعد جو کچھ بھی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے غالباً جو ہمارے ایک اچھا اٹیچوٹ تھا پوزیٹیو اٹیچوٹ تھا اس کو ان کی طرح سے وہ پرزید رہی شاید نہیں ملی سبب کیا ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسے ایسے ان میں ریالیڈیشن آ رہی ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو ہم نے یہ کارنیشن کپٹی جو ہماری طرح سے نومنیز گئے ہیں وہ ایک مشترکہ فیصلہ ہے جس کے اندر ان کی بھی خواہش شامل ہے کہ جی ہم اس چیز کو سٹریم لائن کرنے کے لیے جو بھی جو سینئر لوگ ہیں جی ڈی اے کے اندر ان کو جو اپنا جو بھی ہمارا الائنس ہے اس کے اندر ہم بٹھائیں اور بیٹھ کریں بات چیت کریں کہ بھئی کس چیز کے اوپر جو انا ہم مزید جو انا جو جو کاروائی کر سکتے ہیں جس کے نتیجہ عوام کے لیے بہتری آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک پی ٹی آئی کے اندر پہلے کی نسبت ایک ریالیڈیشن ڈیفرنٹلی آئی ہے اور میں آپ جیسے کہہ رہے ہیں خان صاحب نے خود بھی میں ان سے خانگڑھ میں ملا اس کے بعد جی ڈی اے کی قیادت دو دفعہ یہاں گورنر حسن میں پرائمس صاحب کے ساتھ مل چکی ہے تو اب ایسے ایسے یہ ان کے اندر ریالیڈیشن آ رہی ہے کہ جی ہمیں اپنے الائز کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریالیڈیشن آتی ہے تو ہم ایک پوزیٹیف کنٹریبیشن دے سکتے ہیں ایم کیوں کی طرف زیادہ ان کا جھکا ہو جی ڈی اے کی طرف نہیں ہے کیا ان کے پاس منڈیٹ زیادہ ہے آپ کے پاس منڈیٹ کم ہے نہیں جی میں دیکھیں میں اس کو اس طرح نہیں لیتا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑی ہی پوزیٹیف وندات میں اور بڑی ایک رکھراکھا ساتھ پیر صاحب نے اور جتنی بھی پیٹی دی کی قیادت ہے انہوں نے ایک غیر مشروط آفر کی پی ٹی آئی کو جب ابھی ان کی گورنمنٹ بننے جا رہی تھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا اقدام کیا ہے ہم نے کبھی ان کو کوئی بلیک میلنگ نہیں کی ہم نے کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے چڑھ کے یہ بات نہیں کی کہ ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اب وہ بخت آ گیا ہے جب پی ٹی آئی بیٹھ کے ایک چھنڈے انداز سے یہ دیکھے کہ جو ان کے الائز ہیں ان کی جو باتیں ہیں وہ عوام و ناسب کیا ایفیک ڈال رہی ہیں ہم یہ نہیں کرے کہ آپ نے کوئی جی ڈی آئی کی ہمیں کوئی وزارتیں چاہیے ہیں ہمیں کوئی جو ان سے کوئی چیز چاہیے ہمیں یہ کوئی توقعات نہیں ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ ایک ویکیوم جو کریئٹ ہوا ہے سندھ کے اندر اور خاص طور پہ گلشتہ گیارہ سال کے اندر اس ویکیوم کو بھرنے کے لیے پی ٹی آئی اپنے الائز کو ساتھ لے کے چلے کیا ٹائم ہے ابھی بھی ہاں آج بھی ہے میرے خواہ میں ٹائم ہے یہ ریالائزیشن ان کو ہے معاشر لیا سے جب آپ بات کرتے ہیں ایک چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ معاشر شد کے اندر کیا پرابلمز ہیں دو پرابلمز ہیں بنیادی زور پر ایک کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ڈالر ٹرمز میں کہ ہماری جو ایمپورٹس کم زیادہ تھیں ہماری ایکسپورٹس کم تھی تو کرنٹ اکاؤنٹ میں ہماری ڈیفیسٹ تھا جو کہ تقریباً دو بلین ڈالر منس میں چلا گیا تھا اب وہ کٹیل ہو کے ایک بلین ڈالر پہ آ گیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی اگرمنٹ ہو گئی اس پہ تنقیز ہو سکتی ہے آپ کی ورلڈ بینک کی فنڈنگ شروع ہو جائے گی آپ کی ایڈی بی کی فنڈنگ چلی ہو جائے گی کرنٹ اکاؤنٹ کا جو مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دو کیا ایک بھی وعدہ ایک بھی وعدہ وفا امران خان نے کیا ہے میں ابھی رکھ جائیں سر سر یوٹن نہیں میں پہلے اس کو کپیڈیٹ کروں پھر آپ یوٹن پہ آ رہے ہیں سر یہ چیزیں ہیں آپ نے جگہ لیکن یہ بھی تو کردے سے ملک چلا رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جی ان کے پرابلمز اس لحاظ سے کم ہو گئے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر جو ایک خسارہ تھا جو کہ ڈالر ٹرمز میں ہمارے پاس ڈالرز کی ایک کمی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنلی جو نظرہ ہماری پوزیشنز کمزور ہو گئی تھی وہ ایسے ایسے کمزور وہ جو پوزیشنز بہتر ہو رہی ہے باقی اب رہا سوال ڈومیسٹرک ہماری جو بجٹ کا اس کے اندر جو یہ ٹرمز لگ رہی ہے جو عوام کے پر بوجھ آ رہا ہے جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کے نتیجے میں عوام کیسے ریئٹ کرتے ہیں کیا عوام اس کے نتیجے میں حکومت کے خلاف اٹھ کڑے ہوتے ہیں یا کیا عوام یہ سمجھتے ہیں نہیں ہمیں ابھی اٹھنا نہیں چاہیے ہمیں خان صاحب کو موقع دینا چاہیے میں سمجھتے ہیں یہ چیز کتنا ٹائم ملنا چاہیے پانچ سال دو سال میرے حسابتے ہیں تو پانچ سال یہ مہنگیٹ ہے پانچ سال ان کو ملنے چاہیے لیکن میں کمسلمی سمجھتا ہوں کہ آنے والے دو سال یا دھائی سال آپ سمجھ لیں ابھی اس حکومت سر سینٹ کے اندر کیا ہونے سینٹ کے اندر کیا ہونے جو لوگ گرانے کی کوشش کریں وہ شاید کمیاب نہ ہو سر جو گراتے ہیں حکومت وہ عمران خان کے ساتھ ہیں میں دیکھیں میں تو جو گراتے ہیں حکومت معافی چاہتا ہوں میں تو سیاسی آدمی ہوں میں تو یہ کہہ سکتا ہوں بلاول صاحب مریم صاحب پوری اپوزیشن وہ ملا کے خان صاحب کی حکومت گرانا چاہتے ہیں گرانا چاہتے ہیں حکومت اور کیا یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے گرانا چاہتے ہیں حکومت آپ کہہ رہے ہیں سامنے تو یہ نظر آئے ہیں جو گرانے والے ہیں ابھی بھی اسی طرح عمران خان کے ساتھ ہیں میں تو یہ گرانے چاہتے ہیں یہ بیٹیاریں نہیں گرانا سکیں گے جب تک وہ ساتھ نہیں میں ابھی تو کچھ نہیں کہہ رہا انہوں نے تو کچھ نہیں کہا سامنے تو کھڑے ہوئے نظر نہیں آرہے آپ کو جو سامنے نظر آرہے جو گرانا چاہتے ہیں کنفرنٹیشن کس کس کی آپس میں عمران خان صاحب آپ کو لگتے ہیں حکمران کیا آج آپ کو ان کی سیاسی یا طرز حکمرانی وہی دیکھ رہے ہیں جس طرح وہ آپوزیشن میں ہوتے تھے دیکھیں میں اس طرح اس کو پوٹ کروں گا کہ خان صاحب کی جو گورننس ہے اس کے ذریعے یقین خامیابیہ کا موجود ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے خان صاحب نہیں تو کون پولٹیکل یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے کوئی آپشن نہیں ہے بلا بلا آپشن ہے مریم نواز ہے سب بیٹھیں ہیں کس طرح درگ صاحب یہ بات کر رہے ہیں آپ کہ عمران خان کے علاوہ کوئی لیڈر ہی نہیں میں اس وقت کہہ رہا ہوں کوئی پارٹی ہی نہیں ہے تحییق صاحب کے علاوہ آپ میری بات سوال درسہب یہ بات دائی جیسٹ نہیں ہو رہی لوگ بات یہ آپ کی آپ نہیں کہتے اتنے سینئر بات میں اب میری یہ سنیں میں تو آج کی بات ایکسپیکٹیشن تو آپ نے بھی رکھی تھی عمران خان صاحب سے آج بھی ہے مجھ سے شو میں پہلے آپ نے کہا تھا آتے ہی حالات بہتر ہوں گے آج بھی میرے آج بھی ہے اسی کی پاکستان کی مسائل شاید اس سے زیادہ تھے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سب ایکسپیکٹیشن عمران خان کو اتنی اہلیت ہے سیاسی طور معاشی طور اتنی جس طرح وہ سپیچیں جس طرح یو ایس اے کے اندر جس طرح میں جیل میں ڈال دوں ڈاکوں ہیں چور ہیں پھر کہتے ہیں میں ایسا بھی نہیں کرتا پھر کہتے ہیں کریٹڈ میں میں خود لیتا ہوں ڈاک صاحب ڈاک صاحب نے کس طرح بیہیو کیا سینیٹرز نے کس طرح بیہیو کیا بڑی اچھے انداز میں ان کا مفاد ہے ہمارے میں جو بھی ہے جو بھی ہے مفاد ہے یا نہیں ہے لیکن خان صاحب نے ایک پوزیٹیو امیج دیکھا آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں ملک مفاد میں ہے یا نہیں میں کہہ رہا ہوں آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں جائیں نا یہ جو لوگ لگے ہوئے پیچھے ان کو گرانے کی یہ نہیں گرا سکیں گے سر ان کا حق تو ہے نا رائیڈ تو ہے نا رائیڈ تو پروٹیسٹ دیریکٹیو تو ہے نا کون نہیں دیرا سب لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو کیا کیا سر مجھے آبی ماندر میری بات سنی بھائی بلاول صاحب پروٹیسٹ کریں کسی نے بلاول صاحب کو کچھ کہا سر انیس سو لوگوں کے اوپر یہ فائر کٹی ہے لاہور کے اندر بھائی میری بات سنی مریم صاحبہ کو کسی نے کچھ کہا میریہ سنسٹ فضل رمان صاحبہ کو کسی نے کہا تنقید جیل میں ڈال دوں گا کیا کیا داک صاحب کیا مجھے آپ بتائیں میان صاحب کے علاوہ میری بات سنے میان صاحب کے علاوہ کوئی اور جیل میں ہے سر میں آپ کو کہتا ہوں آپ سائیڈ کرنے سب چیزیں آپ سائیڈ کریں نہیں آپ پھو مجھے جواب دیں مجھے آپ جواب دیں جرداری صاحب جیل میں فریال ٹالکور صاحبہ جیل میں ہے آگا سرائی دورانی جیل میں ہے کیا ہونا چاہیے میری نیپ کے قسلی میں آرام رانہ سنہولا جیل میں ہے آرام سے بیٹھنگ میں بیٹھا رہے ہیں شاہد خاکان عباسی جیل میں ہے ماشاءاللہ اپوزیشن جیل میں آپ کو نظر آتی ہے اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بڑے بردبار آدمی ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپکیٹ کر لے گا کون کر لیں گا اپنے آپ کو ایکسپکیٹ کر لے گا بردبار آدمی ہے بڑا ٹھنڈا آدمی ہے ٹھیک ہے اور وہ اپنی ساری جو بھی کام کاجتے ہیں وہ ان کو جانتا ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپکیٹ کر لے گا ڈاگ صاحب آپوزیشن کا حق ہے احتجاج کرنا بلکل احتجاج کریں بلکل جب ون فورٹی فور لگا ہوا تھا اسلام آباد کے اندر سب کچھ ہوا وہاں ریلی نکال کے آپ جلسہ کرنے جاتے ہیں امران خان کو ویلکم کرتے ہیں جہاں پیپلس پارٹی احتجاج کرتے ہیں نون لیگ احتجاج کرتے ہیں لاہور کے اندر تقریباً انیس سو دو ہزار لوگوں کے اوپر ایف آئیر ہوتی یہ ہوتی ہے سیاست لیکن میری بات میں ایف آئیر میں کس کو گرفتار کیا گیا ہوا ہوا یا نہیں وکٹمائزیشن ہے یا نہیں نہیں لیکن جلسہ ہوا نا شباہ شعیف صاحب نے خطاب کیا کمردوان کائرہ صاحب نے خطاب کیا سب نے خطاب کیا تو کسی کو تو نہیں بکڑا ابھی تک کہ کرنا غلط تھا غلط عمل تھا بھئی کس کو ہو اچھیک ہے نہیں کیا غلط عمل ہے بھئی ادھری مالوڑ میں انہیں جلسہ کر لیا جس طرح امران خان جلسے کرتے تھے ان پہ بھی پیچھتا ہے سر بورا فری ہیں میری بات سنیں ابھی بھی ایت صاحب کورٹ میں ابھی بھی وہ کیا کہتے ہیں ایٹی ٹیررس کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے سر جس طرح ہو ابھی بھی تحر القادری صاحب ابھی بھی شاموٹ سر سر کیا بلاول صاحب نے سبل نام فرمانی کے تیعت وہ بل جلائے تھے مجھے آپ بتائیں کیا وہ کہا تھا ہنڈی کے تھوری پیسہ بھیجیں میری صاحب میرے بات سنیں جو بھی اقدامات جو غلط تھے وہ غلط تھے لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی پہ ایف آئی آر نہیں کٹی تو جو ایف آئی آر نہیں پہ کٹی ان پہ بھی کٹی تھی ایف آئی آر تو سیاستان میں کٹی تھی اس میں کیا میرے صاحب بڑی بات آپ کہتے تھے پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے نونلی ختم ہو گئی آپ احتجاج کرتے چاہئے یہ احتجاج نہیں کر سکیں گے کوئی تحریک نہیں سلانگے زرداری صاحب فریال ٹالپور صاحبہ جیل کے اندر گئے پیپلز پارٹی ختم پیپلز پارٹی میں کوئی بھی نہیں ہوگا سندھ گورنمنٹ گر جائے گی پارٹی نہیں رہے گی سندھ گورنمنٹ بھی ہے پارٹی بھی ہیں الیکشن بھی ہے احتجاج بھی ہیں جلسے بھی ہیں جلوس بھی ہیں پارٹی تو وہی کی وہی پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت تھی جس کی پریزنس پاکستان کی چاروں صبحوں گلکت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تھی یہ وفاقی سب سے بڑی جماعت تھی آج یہ پارٹی سکڑ کے آٹھ زلوں پر سندھ کی پہنچ گئی ہے اور سندھ میں بھی اس وجہ سے کے اقتدار کی پارٹی ہے بات یہ کہ یہ جو الیکشن جیتا ہے یہ صبح ہی حکومت دے الیکشن جیتا ہے اپنی پوری زور لگا کے پیسہ ڈال کے سب کچھ کر کے انہوں نے یہ الیکشن دوسرے جیتے ہیں دو اب چھوڑ دیں نی میرے بات میں جو کہہ رہا آپ پہلی میری بات بھی دیں سوا تو کرنا میرا آگ ہے یہ ایک وفاقی جماعت تھی جس جو چاروں صبح گئے اندر تھی آج اس سکڑ کے سندھ کے آٹھ زلوں پر پہنچ گئی جس دن بھی میں آج نہیں کہا آج گیا کل گیا پرسوں گیا میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں دے رہا جس دن سندھ کا اقتدار ختم ہوا آپ اکسین پیپلز پارٹی کا یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے آپ کو اب یہ وقت کی بات ہے دیکھتے ہیں ابھی آگے معاملات کس رکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک کمپرومائز یہ سیٹ اپ بنایا ہے اس میں بہت سے لوگوں نے کمپرومائز کی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت سمیت سیلیکٹروں سے سیلیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے کون ان کو لائے جمہوریت خطرے میں افسوس ایک بات کا ہے کہ بلاول صاحب کو ایک پولیٹیکل پون کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے کون کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں عمران خان کو استعمال کر رہے ہیں نہیں عمران خان تو دیکھیں اب پرائم نیسٹر بن چکے ہیں استعمال تو ہو رہا ہے نا دیکھیں عمران خان اب میں کیا رہا ہوں کہ جو بھی اس کا نقصان میری بات لیں عمران خان صاحب پرائم نیسٹر پاکستان ہے اب آگے پی ٹی آئی کے ہیڈ ہے آگے جو کچھ ہوگا کسی کے کہنے پہ تر رہی ہے نہیں کر رہی میں اس میں نہیں جانا چاہتا جو کچھ ہوگا اس کی جو کبھاتیں ہیں عمران خان صاحب کے اپنی ذات پر آپ کنفرنٹیشن مت دیکھ رہے ہیں ماضی مستقبل میں ہاں کنفرنٹیشن ہونے جا رہی لیکن اس کا حکومت حکومت کو کوئی مجھے خطرہ میں ایمانداراً بتائیں احساب صاحب کا ہو رہا ہے اگر نہیں ہو رہا تو ہوگا آج ہو رہا ہے اگر آج نہیں ہو رہا تو کل ہوگا اگر نہیں ہوا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن جن لوگوں کا احساب ہو رہا ہے وہ اپنی آپ کو ڈیفینڈ کریں یہ نہ کہیں کہ ان کا نہیں ہو رہا تو ہمارا بھی نہیں ہونا چاہتا نہیں سر کیا ایک راس اپورڈ ہو رہا ہے اگر نہیں ہو رہا تو ہوگا میری بات سنیں نا اگر نہیں ہو رہا تو ہوگا جو بچے گا وہ سیاست کرے گا اہد صاحب رکے گا نہیں بلکل نہیں رکے گا بلکل ہوگا سب کا جس جس پہ الزامات پہلی بات یہ کہ جن پہ اب الزامات ہیں وہ اس کا جواب دے یہ نہ کہیں کہ جی ان کا نہیں ہو رہا تو ہمارا بھی نہیں ہو رہا سینرٹ چیئرمنٹ چینج ہونے جارے میں نے کچھ آپ کو لکھے دیا آپ سے پڑھ لیجیے گا ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اروجبر کیا یہ پرانی سیاست ایٹی کی سیاست نائنٹی کی سیاست عمران خان ابھی تو آس ٹریڈنگ نہیں ہوئی نا سر یہ لوگوں کے پاس گھومنا پھلنا آنا جانا رابطے کرنا یہ ہر پولٹیکل جماعت کا حق ہوتا ہے کہ وہ کس پہ جائے اور ووٹ مانگے خریدیں اور فروغت پیسے لگائیں بلاول نے کہا ہے ہمارے لوگوں سے رابطہ ہوا ہے پیسے آفر ہوئے ہیں ابھی میرے تو نہیں ہے کسی کو کیا جب تحریک انصاف کی حکومت بنی سعودے پازی پہ نہیں بنی میری یار سنے کہ کس کو ملے تو نہیں نا نہیں ملے نا جب ہوگی تب دیکھی جائے گی نا ایس آف ٹوڈے ہم آج بیٹھیں آج تو کسی کو پیسے نہیں ملے نا کسی نے ووڈ بھی خلاف چیرمن وہی دیکھ رہے ہیں میں نے کچھ لکھی رہے ہیں آپ کے لئے رکھا ہے آپ اس کو پڑھ لی جائے گا کہیں نہ کہیں میں کہہ رہا ہوں کہیں نہ کہیں اشارن میں کہہ رہا ہوں کھل کے میں نہیں کہہ رہا کہیں نہ کہیں اسٹبلشمنٹ کچھ دوسری یہ ایک کریٹر کمپرمائز کا احسا ہے دیکھیں جی جو بھی اس کمپرمائز کو توڑے گا اس کا رقصان اٹھائے گا نیب کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے ملک میں دیکھیں نیب تو ایک ادھارہ ہے وہ جن جن پہ الزامات وہ لگا رہے ہیں ان کو پروف کر رہے ہیں کیا کریٹیبلیٹی ہے نیب کی نیب صرف الزام لگا سکتا ہے نیب صرف ایک انویسٹکیشن کے ذریعے ایک ریفرنس فائل کر سکتا ہے آگے جج بیٹھیں اور جج صرف اکاؤنٹیبلیٹی کوڈ کے نہیں ہائی کورڈ کے بھی ہے اگر آپ اکاؤنٹیبلیٹی کوڈ غلط فسدہ کرتی ہے تو وہ ہائی کورڈ میں جائے گا ہائی کورڈ اگر غلط کرے گی تو سمرین کوڈ میں جائے گا تو آپ کا پوری ایک موجود ہے اپنے کیس لینے کے لیے سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کیسوں کو پلٹیسائز کرنا چاہتے ہیں یا کیسوں کو آپ لیگل انداز میں لڑنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرورت اس بات کی جن لوگوں پہ بھی النامات ہیں بجائے پوریٹسائز کرنے کے لیگل بنیادوں پر لڑیں اس میں بھی کافی مضموط کیس لڑا جا سکتا ہے گر آپ اس کو لیگل بنیادوں پر لڑتے ہیں گرفتاریوں سے نولی اور پیپلس پاری مضبوط ہوئی ہے میں نہیں سمجھتا کچھ سٹرنٹ نہیں دیکھیں لوگ کہتے تھے کہ جی بجٹ پاس نہیں ہوگا بجٹ تو پاس ہو گیا سر یہ سے اسی باتیں ہوتی ہیں آپ کو بھی پتا ہے بجٹ پاس ہونا سر تو انہوں نے کروایا نا خود دیکھیں یہ عام لوگ کہتے ہیں میر صاحب کروایا نا انہوں نے خود آپپوزیکشن والوں نے خود بجٹ پاس کروایا نا اور کس قیمت پہ اس ملک کے اندر کس قیمت پہ پروڈکشن آرڈر کی مل گیا سر پروڈکشن آرڈر مل گیا مجھے پتا ہے آپ نے سینٹ چیئرمنڈ کا پوچھا نہ ہو سکتا ہے ایسی سلطان کوئی سینٹ چیئرمنڈ کے بعد سر مولانا فضل الرحمان کے لیے عمران کیا کیا نہیں کہتا ان کے ساتھ کن کی جا کے کمیٹی ملی کون بات کر رہے ہیں کہ سینٹ چیئرمنڈ پہ آپ جو انہوں نے سپورٹ کر رہے ہیں یہ آپوزیشن اور گورنمنٹ کا ہوتا رہتا ہے بڑی مہربانی ڈاک ساب آپ ٹائم دیا ملک کے اندر ایک کنفرنٹیشن ڈاک ساب کہہ رہے ہیں کہ ہونے جا رہی ہے لیکن میرا اپنا ذاتی تذزیہ بھی اس میں ضرور ہوگا آپوزیشن کی پارٹیاں ضرور ماس موبیلائزیشن کر رہی ہے اور حکومت عمران خان کے اندر انر سرکل کے اندر پریشانی ضرور ہے کہ کس طرح کاؤنٹر کریں ہم ان کو یہ جو جیل میں ڈال دیں فاسی دے دیں نہیں چھوڑوں گا چور ہیں ڈاکوں ہیں اس سے ملکی تبہ اس سے نکلنا پڑے گا عمران خان صاحب کو جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہی اسپیچ آپ دیکھیں جب یہ حکمران تھے بھی وہی اسپیچ جب حکمران نہیں تھے بھی وہی اسپیچ جی ڈی اے ایم کیو ایم ان کا مستقبل کیا ہے کیا یہ دل سے اپنی مرضی سے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں یا کوئی طاقت ہے جو ملانے والی اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے آج بھی اسٹیبلشمنٹ جن کے ساتھ ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے سب کوئی بتا ہے اسی کے ساتھ دیجئے جاتا اللہ حافظ